اسلام علیکم دوستو بابر آزم کا معاظنہ ٹیلینڈر سے کرنے پر شہین شاہ آفریدی ہو گئے پریشان پاکستان سپر لیگ کے آٹھ ریڈیشن میں سنسی خیز میچیں جاری ہے تاہم لاہور کلندرز کے کپتان شہین شاہ آفریدی نے بابر آزم کے حوالے سے محمد عامر کے عالیہ بیان پر حیرانگی کا اظہار کیا ہے کلندرز کے محمد عامر کی جانے سے پشاور ظلمی کے کپتان بابر آزم کے حوالے سے دیا گیا بیان کے بعد میدان پر محمدات کشیدہ نظر آ رہے ہیں سہین شاہ آفریدی نے کہا کہ بابر آزم نمبر ون کی لاری ہیں اور ہم ان کی عزت کرتے کیونکہ وہ ہمارے کپتان ہیں اگر ہم بطور کپتان ان کا احترام نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا اس سے قبل گزشتہ روز لیگ سپینر یاسر شاہ نے محمد عامر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ بلے باز کو پوویلین کی رات دکھانے کے لئے بالر کو صرف ایک اچھی گیند پھینکنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن غلط الفاظ کے انتخاب ضروری نہیں آمر کو خود پر بھروسہ ہے تاہم اسے اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ بالر کا بھی برا دن ہوتا ہے دوسری جانب کراچی کنگز اور پشاور ظلمی کے میج سے قبل محمد عامر نے بیان دیا تھا کہ میرا کہاں وکر لینا اس سے کتا نظر کون سا بلے باز کریس پر موجود ہے خواہ وہ بابر آزم ہو یا کوئی ٹیل انڈر بالنگ کروانا یقصہ ہے اس میج میں پشاور ظلمی نے سنسی خیز مقابلے کے بعد کراچی کنگز کو دو رنز سے شکاعت دی تھی جبکہ کپتان بابر آزم نے چھالیس کے اندوں پر اٹھ سٹھ رنز کی انکس کھیلی تھی اور یہ انکس کھیل کر میداؤں سے داد سمیٹی تھی میج کے دوران عامر نے اپنے اور چار اور کے کوٹے میں بغیر کسی وکٹ کے بیانیس رنز لٹائے تھی یہ تھی آپ تک کی تاترین اپ ڈیٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ محمد عامر کا بابر آزم پر تنقید کرنا ایک اچھا کام تھا یا پھر غلط کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا شکریہ